کیا کالہ علم کر کے کوئی کسی کو مار سکتا ہے کیا ایسا ممکن ہے آیا کالہ علم سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اس پر اثر نہ ہو اثر زائل ہو جائے اور یہ بھی پتہ ہو کہ کالہ علم کرنے والا اس کا رشتہ دار ہو نوٹ اگر آپ سے اس کا حل پوچھنا ہو اور اس کا توڑ کرنا ہو تو کب اور کیسے آپ سے ملا جائے گزار شیعہ جی کہ جادو جادو کو کالہ علم کہتے ہیں نا یہ علم کا معنی تو روشنی ہے جادو اور روشنی یہ کبھی ہو نہیں سکتا جادو کو یہ بولا کہ رہے ہیں کالہ جادو کالہ جادو جادو سے قتل ہو جاتے ہیں جادو سے بہت کچھ ہوتا ہے جادو جن بھی کرتے ہیں جادو انسان بھی کرتے ہیں نبی علیہ السلام صلی اللہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جو تعاوز پڑھتے ہیں پتا وہ کون سا تھا آپ پڑھتے ہیں اے اللہ تو سمی و علیم ہے میں تیری پناہ میں آیا اس رجیم سے اس کے جادو سے اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے اس کا مطلب یہ جادو کرتا ہے اب اس سے بچا کیسے جائے بڑا آسان طریقہ ہر خاص و عام کے لیے جادو سے بچنے کا طریقہ اب جادو مختلف طریقے سے ہوتے ہیں کسی کے گھر کے آگے تیل پھینگ دینا سری کا پھینگ دینا پھپڑے کا پھینگ دینا گوشت کا پھینگ دینا دالوں کا پھینگ دینا اس طرح پانی کو دم کر کے پھینگ دینا یہ جادو کی قسمیں ہیں ہاتھ لگانے سے جادو ہو جاتا ہے اب ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمائی کرتے ہیں اب جو صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر دعائیں پڑھتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں گرنٹی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے صبح اس کو تین بار پڑھا شام تک کوئی چیز اس کو ایزا نہیں پچا سکی ایک صحابی واقعہ لکھتے ہیں نام مجھے یاد نہیں کہ ایک دن میرا شیطان مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تُو بڑا ظالم آدمی ہے جب میں تجھ پر آیا تو اونٹ کی طرح تھا آئی تم نے اتنا پڑ پڑ کے مجھے کمزور کر دیا کہ ایک چڑیا سے بھی کم مجھ میں جان آگئی ہے یاد رکھو ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا جو اس کا کرین ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے جب وہ مر جاتا تو اس کی قبر پر رہتا ہے جس کو ہمزاد بولتے ہیں ایک دعا ایسی بتاؤں جس سے وہ بھی علیدہ ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ فرمایا جب آدمی گھر سے نکلنے کی دعا پڑتا ہے بسم اللہ میں نے بہت سارے بھائیوں کو دیکھا کہ گاڑی کی دعا گاڑی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑتے ہیں یاد رکھنا جہاں نبی صلی اللہ نے بتایا یہ وہاں پڑنی ہے اور کچھ لوگ اپنے گھر کے لیے پڑتے ہیں داخل ہونے کی دعا اور نکلنے کی دعا کسی گھر میں کسی مقام میں داخل ہونے کی دعا بھی ہے یہی دعا ہے کسی بھی مقام سے نکلنے کی یہی دعا ہے بسم اللہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی یہ دعا پڑتا ہے تو جو اس کے ساتھ شتان ہے وہ بھی اس سے علیدہ ہو جاتا ہے جو اس کے انتظار میں گھر سے باہر کھڑا ہے کہ آج یہ نکلے گا میں اس سے یہ یہ گناہ کرواؤں گا وہ اس سے پوچھتا ہے تو کیوں کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں اس کے انتظار میں کھڑا ہوں صحیح حدیث ہے پڑھ کے دیکھ لینا وہ کہتا ہے کہ میں اس کا شتان ہوں جو اس سے علیدہ ہو کر تیرے پاس آیا ہوں کچھ کل میں اس نے ایسے کہے ہیں کہ میں نے آسمان سے آواز کو سنا ہے کہ آسمان سے آواز آئی ہے کہ اے بندے تو میری ایمان میں آ گیا ہم کہتے ہیں نانی جی کا طویزہ ہی ہمیں کچھ نہیں ہونے دیتا یہ صدیوں سے ہماری پاس ہے یہ دعا ہے جاؤ یاد کر اپنی اولادوں کو کرواؤ پڑھ کے نکلو انشاءاللہ کبھی جادو ایکسیڈنٹ کبھی ناگہانی آفات سے انشاءاللہ بچوگے یہ دعا جاد کرو اپنے بچوں کو یاد کراؤ کونسی چیز ہے جو میرے پیارے نبی چھوڑ کر نہیں گئے لیکن کرے کون کرے محلی صاحب تسی کچھ کر دیو وہ بدبخت اٹھایا قرآن کی ایک آیت لکھی پورا قرآن بیکار کر دیا یہ تیرے گھر میں برکت آ جائے گی وہ تیز سپارے ایک سو چودہ صورتیں بیکار وہ جو کل ہو اللہ کارٹ وارڈ کے اس نے لکھ دی اس میں برکت آ گئی یہ دعایں ہیں ان سے یہ پڑھ کے نکلو گھر سے انشاءاللہ اگر سری بھی آ گیا اوپر سے گدرو گے اگر تو کوشش یہ کرنی جائیے کہ ایسی چیز اگر گھر میں راستے میں ملے کوشش کر رکھو اس کے اوپر سے لٹا پا جائے کچھ لوگ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو خبیص مالج بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کا اتار دوسرے پر ڈالنے کے لیے ایسے معاملات بتاتے ہیں یہ سری آپ اس کو اپنے بچے پر اہبار کے اس کو فلان کی راہے میں رکھ دیں اب وہ اس میں رکھا جو بھی پہلا اس سے گزرا وہ بیچارہ فاس گیا وہ بیماری اس کو چلی جاتی ہے یہ بھی اتار ہوتا ہے یہ شر کا اتار ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہاں جس نے یہ دعا پڑھی ہوگی صبح کی نماز ہاں یہ شرط ہے یہ نہیں کہ خالی بسم اللہ احتواللہ پڑھتا رہے نماز نہ پڑھے صبح فجر کی نماز پڑھے اس کے بعد یہ دعائیں پڑھے تو انشاءاللہ وہ جادو سے ہر چیز سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی